میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن پر ڈلی کے آرمی ہیڈکوارٹر سے اہم ترین معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراں ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں کرنل شنکر اور اس کا بیٹ مین عبدالکریم ان کے بارے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرلوں میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ہر ایک کا نکتہ نظر جاننے کی کوشش کی میرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ کرنل شنکر کے کمرے میں گھز کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اور عام کاغذات اٹھا لیا جائیں لیکن یہ دونوں ہی تجاویز دوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئیں پہلی اس لیے کہ عبدالکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا اٹھائی جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس سے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑھوا بھی سکتا تھا اور دوسری طرف اگر کرنل کو ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کوئی خاص زمانت نہ تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات کوئی خاص اہمیت کے حامل بھی ہیں ہر دو صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی فورس نہ صرف چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست ہے بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو سٹینڈ بائی پوزیشن پر رکھ کر ہمیں آرمی ہیڈکورٹر میں پہنچنے کا کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنا پورا دھیان ہیڈکورٹر کے سپرنٹنڈنٹ یشونت اور عیسائی سویپرز پر کر دیا جائے یشونت کے بارے میں ہم اتنی معلومات حاصل کر چکے تھے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور اسے کوٹھوں پر جا کر گانا سننے کا بہت شوق ہے اگلے ہی روز میں اپنے ایک ساتھی کے حمراج چھٹی کے وقت ہیڈکورٹر کے قریبی بس ٹاپ پر پہنچ گیا ہم یشونت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا اس کے بعد میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشونت کی سرویلنس کریں اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو ان میں سے ایک انس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس خاص کوٹھے کی نشاندہ ہی ہو سکے جہاں یشونت موجود ہو اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اسی علاقے کے شروع میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں آ جائے جہاں میں ہر شام سات بجے پہنچ جائے کروں گا یہ مہینے کے شروع کی تاریخیں تھی اور اسی لیے مجھے ریسٹورنٹ میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا غالباً تیسری یا چوتھی شام تھی جب میرے ساتھی نے ریسٹورنٹ میں آ کر مجھے اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کوٹھے کے نیچے کھڑے تھے جہاں یشونت تھا میں اس کوٹھے کی سیڑیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا نشست فرشی تھی چاروں طرف گاؤ تک یہ کرینے سے رکھے ہوئے تھے ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی میں یشونت کے ساتھ کی نشست فر بیٹھ گیا چند منٹوں کے اندر مجھے ایک تشتری میں چاندی کے ورک میں لپٹا ہوا پان پیش کیا گیا میں نے پان اٹھا کر بیس روپے تشتری میں رکھ دیئے تھوڑی دیر بعد سازندے آ گئے اور اپنے ساز درست کرنے لگے ابھی گانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ یشونت اور دو تین دوسرے لوگوں کے سامنے میرا پینے کا موڈ نہیں ہے اس لیے اگر کوئی سوفٹ رنگ ہے تو وہی پیش کر دی جائے اور تھوڑی ہی دیر میں سوفٹ رنگ کی دو بوتلیں میرے سامنے رکھ دی گئے اس دوران یشونت اپنے ساتھ لائی ہوئی شراب کی بوتل کھول چکا تھا محفل کا آغاز نیم کلاسی کی گانوں سے ہوا یشونت اس دوران اپنی بوتل کا آدھا حصہ پی چکا تھا میں یشونت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اس کی نظر کرم کس تواعف پر ہے نیم کلاسی کی موسیقی کا دور ختم ہوا تین نوجوان تواعفیں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنے لگیں یشونت نے بوتل میں بچی ہوئی ساری شراب گلاس میں انڈیل لی تھوڑا سا پانی ملایا اور غٹا غٹ پی گیا ان تینوں تواعفوں نے سب تواشبینوں کے درمیان آ کر سب کو فرشی سلام کیا ابھی وہ تبلے اور دوسرے سازندوں کے ساتھ اپنے قدم ملا رہی تھی کہ یشونت نے اپنی دوسری جیب سے ایک اور بوتل نکالی وہ بھارت کی بنی ہوئی رم پی رہا تھا یشونت نے دوسری بوتل سے بھی کچھ رم گلاس میں انڈیلی اور اسے چڑھا گیا اور اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھا جب گانا شروع ہوا تو ویل ایک روپے کی تھی ناچنے والی تینوں لڑکیوں نے رکھ شروع کیا ان تینوں کے قدم اور رکھ کے زاویے ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی جسم کے تین حصے دکھائی دیتے تھے ان کے رکھ نے محفل کو گرما دیا ویل اب ایک روپے سے بڑھ کر پانچ روپے کی ہو چکی تھی مجھے چونکہ وہاں یشونت کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور توافوں پر اپنی امارت کا روپ بھی ڈالنا تھا لہٰذا میں نے دس روپے کی ویل شروع کر دی اس طرح کے کوٹوں کا رواج ہے کہ جو زیادہ ویل پیش کرے اس کے سامنے جا کر ناچنا یا ناچتے ہوئے بیٹھ کر ویل لینا معمول ہوتا ہے دس روپے کی ویل پر دوسرے تماشبین کچھ چونک سے گئے اور روپے روپے کے دس نوٹوں کا پیکٹ بنا کر ویل دینی شروع کر دی لیکن ویل دینے میں وقفہ بڑھا دیا یہی وقت تھا جب مجھے اپنا فرسٹ امپریشن کے مطابق اپنا روپ جمانہ تھا میں نے ویل بیس روپے کی کر دی ان کوٹوں کا ایک اور رسول بھی ہے کہ بیقت وقت اگر دو یا زیادہ تماشبین ویل پیش کریں تو زیادہ ویل دینے والے کے پاس تواف پہلے آتی ہیں یشونت کی نظر ایک خاص تواف پر تھی اور کچھ دیر بعد بیقت وقت میں نے اور یشونت نے یشونت کی مخصوص تواف کو ویل لینے کے لئے اشارہ کیا تواف میرے پاس آئی اور تھمکے دکھاتے ہوئے نوٹ لے کر اٹھنے لگی تو میں نے ایک اور نوٹ نکال کر اسے پھر بٹھا لیا بیس والے نوٹوں کی کڈی میں نے اپنے سامنے کالین پر رکھی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک نوٹ دے کر اس تواف کو اٹھنے نہ دیا یشونت نے اپنے ہاتھ میں جس میں دس روپے کا نوٹ پکڑا ہوا تھا پیچھے کر لیا میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا یشونت مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے پھر بٹھا لیا اور کہا کہ یشونت بابو یہ کیا وہ ایک اجنبی کے موہ سے اپنا نام سن کر کچھ حیران سا ہو گیا میں نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے ویل پہلے یشونت کے سر پر موسیقی جلد ہی ٹیکسی آگئی یہ چاوڑی بازار تھا جس کی پچھلی دو تین تنگ گلیوں میں جسم فروشی کا تھندہ بھی ہوتا تھا میں نے ٹیکسی وہاں رکھوائی یشون ٹیکسی میں بیٹھتے ہی خراتے بھرنے لگ گیا میں اس گلی میں گیا گلی کے کونے پر پولیس کا ایک ہیڈ کونسٹیبل کھڑا تھا میں نے اندازہ لگا کر پچاس روپے اس کی مٹھی میں تھما دیے اور اس نے بھی ہستے ہوئے مجھے آگے جانے کا گرین سکنل دے دیا اس گلی میں گھومتے گھومتے میں ایک عورت کے قریب گیا تو وہ فوراں بولی کہ ایک ٹائم کا تیس روپےہ میں نے کہا کہ میں تین سو دوں گا اور ایک گھنٹے میں واپس چھوڑ بھی جاؤں گا وہ کچھ سوچنے لگی میں نے کہا اچھا پانچ سو اس نے دلاورے نام کے کسی آدمی کو بلایا اور اسے میری آفر بتائی دلاورے پوچھنے لگا کہاں لے جانا ہے میں نے کہا دریہ گنج اس نے کہا کوئی چکر ہے میں نے جواب دیا ہاں ایک ہندو کو جس نے کئی مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا ہے اسے تھوڑا رسوا کرنا ہے اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں میں نے کہا ہاں اس نے کہا چلو بجائے ادھر ادھر کرنے کے سیدھی اور سچی بات کرتا ہوں آپ شکل سے بہلے آدمی دکھائی دیتے ہو میں ذری کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں ایک گھنٹے کے بجائے آپ اسے بے شک صبح تک اپنے ساتھ رکھیں لیکن اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جائیے گا میں نے اسے کہا کہ ایک آدمی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا ہمیں صرف اس ہندو کو رسوا کرنا ہے اور بس اس نے ذری کو ہمارے ہمرا جانے کا کہا اور خود کمرے کے اندر سلا گیا ذری پانچ سات منٹ میں میک اپ درست کر کے باہر آ گئی ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیور کو دریہ گنج کی طرف جانے کو کہا دریہ گنج سے ایک کلومیٹر پہلے ایک سنسان جگہ آئی صرف درخت اور جھاڑیاں تھی میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اس جگہ روکے اپنے ساتھی کو میں نے اشارہ کیا کہ یشونت کو سہارہ دیکھ کر جھاڑیوں کے پیچھے لے جائے اور ذری کو بھی ان کے پیچھے جانے کو کہا ڈرائیور کو میں نے سو روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ وہ ٹیکسی کا بونٹ اٹھا کر ایسے ظاہر کرے جیسے گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے ہم بس پندرہ بیس منٹ میں واپس آتے ہیں یشونت نشے میں چور زمین پر ڈھیر پڑا تھا میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں نے یشونت کے سارے کپڑے اتار دیے اتھر ذری کو بھی کہا کہ وہ ذرا اوٹ میں اپنے سارے کپڑے اتار دے یشونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹے بیٹے سہارہ دے کر کھڑا کر دیا میں نے ذری کو کہا کہ وہ یشونت کے بالکل ساتھ کھڑی ہو کر یشونت کے سینے پر سر رکھتے اب یہ پوز کچھ یوں ہو گیا کہ دونوں بغیر کپڑوں کے جھاڑیوں میں کھڑے تھے ذری اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور یشونت کے ہاتھ میں بہت سارے نوٹ تھے اور اس حالت میں میں نے ان دونوں کی کئی تصویریں اتار لی اس تمام کام سے فارغ ہو کر جب ہم ٹیکسی کی طرف لوٹے تو بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا ٹیکسی ڈرائیور ہمیں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا کہ ہم اتنی جلدی کیسے واپس آگئے میں نے اسے واپس چاوری بازار چلنے کو کہا وہاں ہم نے ذری کو چھوڑا اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے سٹیشن کی طرف چلنے کو کہا ریلوے سٹیشن پر یہ ٹیکسی چھوڑ کر ہم نے ایک دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے ایک گھر کی طرف روانہ ہوئے اس کے گھر کے قریب پہنچ کر میرا ساتھی اس عد سوئے یشونت کو سہارہ دے کر اس کے گھر تک لے گیا اسے چھوڑنے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانے کے قریب اتارا اور اسے کہا کہ وہ فلم ارجنٹ ڈیولپ کروائے اور ہر تصویر کی کم از کم تین تین کاپیاں بنوالے میں اگلی شام چاوری بازار میں اسے ٹھیک اسی ریسٹورانٹ میں ملوں گا دوستو یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ کو شاید میرا کردار کچھ نفرت انگیز لگ رہا ہوں اور آگے کی واقعات سننے کے بعد آپ مجھے ایک گرہ ہوا بلیک میلر اور قاتل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن با خدا میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے وطن کے مفاد کی خاطر کیا دشمن ملک دفاعی راز تشتری میں رکھ کر پیشنے ہی کرتا ہم نے تو والنٹیئر کیا تھا کہ ہم بھارت میں ہندو بن کر رہیں گے اور اپنا کام سر انجام دیں گے مشن کے آخری دور میں میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے پکڑا گیا اور ایک ماہ اور چھے دن تک تھرڈ ڈگری ٹارچر کا وکٹم بھی رہا جس کے ثبوت آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں یہ کوئی افسانوی یا منگھڑک کہانی نہیں ہے یہ ایک بالکل سچا اور صحیح واقعہ ہے اگر یہ کوئی افسانوی قصہ ہوتا تو میں اپنا کردار اتنا اچھا اور متقی بنا کر پیش کرتا کہ بقول شائر دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں لیکن یہ ایک سچی داستان ہے جس میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیابی ہوئیں اگر آپ ان واقعات کو ہمارے زاویہ سے دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف جان کی بازی لگائی بلکہ اخلاقی طور پر خود کو پستیوں میں لے جا کر اپنے مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی اس کا اگلا حصہ لے کر ہم جلد ہی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز جلد جلد مل سکیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اپنا بیعت خیال رکھئے گا اللہ حافظ